اسلام علیکم جی آج میں آپ کو بہت ہی مزے کا اور موسٹی لوگوں کا جو فیورٹ ہوتا ہے افغانی پلاو بنانا بتا رہی ہوں اور میں جس ریسپی سے بنا رہی ہوں وہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی اس سے یہ جو ہے یہ افغانی پلاو بنتا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ سارے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں اور اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے یہ گوشت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے تو میرے پاس یہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب یہ مٹن ہے اور یہ اس طرح اس کی ران کے پیسٹیز ہیں اور اس کو میں نے یہ بڑے سائز میں اس طرح جو ہے یہ کٹوا لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ بکرہ ایت پہ بنائیے گا تو یہ ریسپی آپ کے بہت کام آنے والی ہے اس میں یہ کچھ گاجریں ہیں جولینٹ میں نے کٹی ہوئی ہیں اورنج والی لیجئے گا اور اس میں کچھ یہ بادام ہیں ان کو بھی بگو کے چھیل لیا ہوئے کچھ کاجو ہیں اور کچھ یہ میرے پاس ریزنز ہیں یا بلیک جو کشمی شہب ہوئی ہے اور یہ دو بڑے سائز کے پیاز ہیں اور دو ٹیبل سپون اس میں لسن کا جائے گا اور اس کے علاوہ تقریباً ڈیر ٹیبل سپون اس میں نمک کا جائے گا اور یہ چار سے پانچ جو ہے یہ ہری مرچے ہیں اور دو بڑی لائچیں ہیں بادیان ہیں ایک چھوٹی لائچیں ہیں پانچیں لونگ ہیں ایک ٹیبل سپون زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون سوکا دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے کالی مرچہ پی سی وی اور کچھ ثابت کالی مرچے ہیں میرے پاس باقی چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک اور مرچیں اس میں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے یہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتا اور ایک اس میں مائلڈ سا ہر چیز کا جو ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اور سب سے پہلے میں نے یہ پانی لے لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی سٹواغ بنائیں گے اور اس میں یہ جو میں نے ادرک کے کچھ پیسیز ہیں سابت یہ ڈال دی ہیں یہ سابت جو گرم سالہ میں نے دکھایا تھا تھوڑا سا زیرہ ہے اور یہ تھوڑی سی کالی مرچیں اور باقی چیزیں جو ہیں یہ ہم پلاو میں ڈال لیں گے ادرک کو آپ نے پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں اس سابت ہی ڈال لیا ہے اور یہ جو لسن کی پیسٹ ہے یہ بھی ہم سٹواغ میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ چکن جو مٹن کے پیسیز ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان کو آپ نے جو ہے پہلے ایک اس کا بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے اور آپ چاہیں تو ان کو آپ پریشر ککر میں بھی یہ سٹواغ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ پتیلے میں بنانا چاہیں تو آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں اب یہ میں نے تھوڑا سا دیسی گھیلے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں میں نے یہ بادام چھلے وے اور جو کاجو ہیں اور یہ جو سارے ہمارے پاس باقی چیزیں ان کو بھی ہامس میں فرائے کریں گے باداموں کو آپ نے زیادہ دین نہیں بھی گھونا بس ایک منٹ کے لیے آپ نے انہیں پانی میں بوائل کرنا ہے اور ان کے جو چھلکیں ہیں وہ آپ نے نکال لینے ہیں اب اس میں گاجریں اور اس میں میں نے یہ جو کشمش ہے یہ بھی بلیک پولی سارڈ ڈال دی ہے بہت سے جو ریسپیز میں اس ٹائم اس میں چینی ڈلتی ہے لیکن مجھے یہ اتنا میٹھا نہیں اچھا لگتا کیونکہ ریزنز کے ساتھ ہی اس میں اور گاجروں سے اتنی اچھے مٹھاس آ جاتی ہے کہ اس میں چینی کی ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھیں سٹوک کو بھی جو ہے مٹن کیس کو بھی بوائل آنے والا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ اوپر سے جو اس کی ساری جھا گئی یہ اتار لینی ہے اور اس کو آپ نے گلنے کے لیے رکھ دینا ہے اب یہ جو دو پیاز ہیں ان کو میں نے تقریباً یہ 3 کوارٹر کپ میرے پاس آئل ہے گی آپ جو مرضی لے لیں اور اس کے اندر ہم اسے فرائے کر لیں گے اور یہ میں نے سٹوک میں ایک بھڑے سائز کا ٹماٹر بھی اس میں ایڈ کی ہے اس سے بھی چابلہ میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اب یہ دیکھیں پیاز کو آپ نے بالکل لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ اس طرح گولڈن کرنا ہے اور آنچ جو ہے آپ نے تیز نہیں رکھنی ورنہ یہ جل جائے گا اب یہ جو گوشت ہمارا گلہ ہوا ہے اور اس کو ہم نے ان پیازوں کے ساتھ تھوڑا سا اس کو فرائے کر لینا ہے تاکہ اس کے پر ایک اچھا سا کلر اور ٹیسٹ آجائے اور اس کو تھوڑا سا ہلانے کے بعد یہ ساتھ ہی جو باقی کے مسالے تھے جس میں میرے پاس کالی مرچیں سوکا دھنیا اور ہری مرچیں ہیں اور زیرہ ہے ان سب چیزوں کو بھی اس گوشت کے ساتھ ہی آپ نے فرائے کر لینا ہے گوشت ہمارا فولی اس ٹیم جو ہے وہ کوک ہے گوشت اس میں جتنا اچھا گلہ ہوگا بس ایک دو پرسنٹ اس کا جو ہے وہ چابلوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ یہ پک جائے گا اور اس میں آپ جو ہے ران کا گوشت یوز کریں تو بہت ہی اچھا اس سے جو ہے وہ ٹیسٹ بنتا ہے اس کا اب یہ جو یخنی تیار ہوئی تھی اس کو بھی ہم چھان لیں گے اور اس کے اندر جو ہے شامل کر دیں گے اور ایک دو منٹ ان ساری چیزوں کے ساتھ مل کے اس کو آپ نے ایک بوائل آنے دینا ہے تاکہ جو ساری چیزوں کا فلیور ہے وہ ہمارے گوش میں بھی اچھے سے آجائے یہ میرے پاس باسمتی رائز ہیں ایک کلو اور ان کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا ہے اب یہ دیکھیں ابھی یہ یخنی ہماری ٹھیک ہے ابھی میں نے چاولوں کے لیے آسے اس میں پانی نہیں ڈالا تاکہ جو ہمارا جو گوش کے پیسیز ہیں وہ بلکل ٹیسٹ لیس نہ ہو جائیں اور ان کو آپ نے یخنی میں سے نکال لینا ہے مٹن کے جو پیسیز ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے جس میں چاول جو ہیں اگر چار گلاس چاول ہیں تو پانچ گلاس پانی بہت ہوتا ہے یا ایک انچ اوپر آپ رکھ لیں تو وہ بھی ایک میرمنٹ پانی کو کرنے کی بہت ہی اچھا طریقہ ہے جس سے بہت ہی کھلے ہوئے چاول بنتے ہیں اب آپ نے اس میں جتنا پانی چاولوں کے کارڈنگ چاہیے وہ آپ نے اس ٹائم اس میں ڈال لینا ہے اور اس سٹیج پہ نمک بھی چیک کر لیں اگر کم لگے تو اور ایڈ کر لیں کیونکہ ہر گھر کا جو نمک ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کو مرچیں کم لگیں تو کالی مرچیں بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہری مرچیں میں نے اس میں تھوڑی سی اس لیے ایڈ کی ہیں کہ اس سے ان کا ٹیسٹ اچھا بنتا ہے چاولوں کا اور بہت پھیکے نہیں لگتے اور میں نے ہری مرچوں میں کوئی کٹ نہیں لگایا اور ان کو میں نے ایسے ہی ڈال لیا ہے مٹائیں مٹائیں کے پaient تاکھ جانے دو کرے ہو پانی سے اس کو لگتے ہیں اسے کمال لہت دے ہیں اور پاک کے لیے پہلے سے پانی تک لیں پھنچے توا تeter پہ دینے دو پے خویف ہیں پہلے چاولوں میں اٹھ پانے ایٹی پہ آئذا hinge بھی nasi آئین ہر سمل پت ہے پھنچہ niece پہ آئے提ال دم دینا ہے اور اس سے بھی دس منٹ کے بعد آپ نے چاولوں کو کھولنا ہے اسے چاول بہت ہی اچھے دم پہ اور کھلے بے بنتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کتنا اچھا ان کو دم بھی آگیا ہے اور ساری چیزیں بھی گرم ہیں اور اب میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اس طرح آپ نے سب سے پہلے آپ نے چاول نکالنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے اس کے اوپر گوش کے جو پیسیز ہیں ان کو آپ نے اس میں رکھنا ہے اور پھر یہ جو سارے ناٹس اور ساری گاجریں اور کشمش ہے اس کو آپ نے اس طرح اوپر پھیلا دینا ہے تو بہت ہی مزے کہ یہ جو ہے افغانی جو پلاو ہے اس طرح گھر میں جو ہے تیار ہوتا ہے اور ضرور آپ نے اس ریسپی سے بنانا ہے اور انشاءاللہ بکرہ ایت پہ تو آپ کو یہ بہت ہی اچھی یہ ریسپی انشاءاللہ لگے گی یہ دیکھیں گوش کتنا اچھا ٹینڈر ہے اور اتنا جوسی اور اتنا مویسٹ بنے ہے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا اوکی اللہ حافظ